بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْهَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں و سننا والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم عزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر درس قرآن کا یہ خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظرین محترم آج کے ہمارے درس میں ہمارے معزز مہمان ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب موضوع گفتگو سورہ النساء آیت نمبر دو آج ہم پڑھیں گے اور آیت نمبر دو اور تین اور ان کی تلاوت ترجمہ تفسیر تشریح اور ان میں پہشیدہ جو احکامات اور رب کی مراد ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتو الیتاما اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ بے شک یہ بڑا گناہ ہے اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اختفاق کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت ہیں اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی مبتلا نہیں ہوگے السلام علیکم ورحمت اللہ خیریت سے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دو آیات ہیں اور پہلی آیات میں کچھ اور دوسری آیات میں ترجمہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ اور مضمون ہے لیکن بارہل آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے دن دونوں آیات کا کچھ خلاصہ ارشاد فرما دیں اور پھر کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد خوران کریم کی یہ جو آیات ہیں سورة النساء کی اس کے اندر بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق بیان کیے گئے ہیں معاشرے کے اندر مختلف قسم کے طبقات ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق لے سکتے ہیں ذوراور ہوتے ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا کوئی ان کے پاس ایسا عہدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اپنے حقوق اپنا حق کسی سے بھی لے سکتے ہیں کچھ طبقات ایسے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان طبقات میں سے یتیم بچے ہیں یتیم بچیاں ہیں اور انہی کمزور طبقات میں سے خود ایک عورت کی جو شخصیت یا عورت کی ذات ہے کہ اس کے ساتھ بساوقات ظلم پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے اور اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بہت سے حقوق ادا نہیں کیے جاتے اور بساوقات یہ کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے اسلام ظاہر ہے کہ ایسا مذہب اور ایسا دین ہے جو اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے ہے اور ہر ہر طبقے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مالداروں کے حقوق بیان کیوں یا طاقتور لوگوں کے حقوق بیان کیوں اسلام نے ہر ہر انسان کا حق بیان کی ہے کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کا کیا فرض ہے تو بنیادی طور پر یہ جو آیات ہیں یہ معاشرے کے کمزور طبقات کی نمائندگی ہے کہ اگر وہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں یا ان کا کسی نے حق تبایا ہوا ہے تو بحیثیت مسلمان یہ آیات ان سے تخاطب کر رہی ہیں یہ آیات ان کو اپیل کر رہی ہیں کہ آپ اگر اللہ کو مانتے ہو اللہ کے قرآن کو مانتے ہو اللہ کے کلام کو مانتے ہو تو قرآن کی آیات پڑھو یہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں پہلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حق ادا کرنے کی حکم دیا کہ یتیموں کا اگر کوئی مال تمہارے پاس پڑھاوا ہے جب وہ بالک ہو جائے تو میں پتہ چل جائے کہ اب اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اپنا پیسہ اپنا مال سنبھال سکتے ہیں تو تم ان کے پیسے ان کے حوالے کر دو اور ان کو کہو بھئی یہ تمہاری امانت تھی میرے پاس اب تک تم چھوٹے تھے تم بالک ہو گئے یہ اپنی امانت لے لو اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ ایسا نہیں کرو کہ یتیم کے مال میں کوئی چیز اچھی پڑی ہوئی ہے تمہارے پاس وہی چیز ہے لیکن کوئی اچھی quality کی نہیں ہے مثال کے طور پر موبائل ہے اس کے ترقے میں یا اس کا جو مال ہے اس میں کوئی اچھا موبائل ہے آپ کے پاس کوئی گھٹی ایسا موبائل ہے آپ وہ رکھ دیں اس کے مال میں اور اس سے وہ والا موبائل لے لیں کہیں کہ میں نے تو موبائل کے بدلے میں موبائل بیج دیا یا تبدیل کر دیا جیسے طفل تسلی اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس انسانی خطا پر بھی نشاندہی بھی کر دی اور ایک طرح سے نشاندہی کر دی کہ بھئی یہ بعض لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو عوض اور بدلے کے بدلے میں کمپنسیٹ کیا لیکن حقیقت میں کوئی اس کا بدل نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی تم ان کے اموال اور اپنے اموال کو خلط ملت نہیں کرو اگر تمہیں اللہ نے یتیموں کے مال کا ولی بنایا ہے وارث بنایا ہے وسی بنایا ہے ان کے مال کو الگ رکھو حرانہ کریم کی دیگر آیات ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر تم ملانا چاہو مکس کر کے تو پھر تمہاری نیت کیا ہے اللہ یعلم المفسد من المسلم اللہ کو پتا ہے کہ تم نے یہ مال کیوں مثال کے طور پر ایک یتیم بچہ ہے اس کے پیسے بھی ہیں آپ کے اپنے بھی ہیں اور آپ گھر میں اس کو پال رہے ہیں اور آپ جو کھانا پکاتے ہیں اس میں سے آپ اس کے پیسے بھی لگاتے ہیں اپنے بھی لگاتے ہیں تو وہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کھاتا کتنا اور آپ اس کے مال میں سے کتنا اس میں لگا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اگر اس طریقے سے رعایت کرتے ہوئے اس کی رعایت کرتے ہوئے مال کو ملایا جائے تو اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے تو اس کا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالُمْ اِلَا اَمْوَالِكُمْ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّهُ کَانَحُوبًا کَبِيرًا یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم کا مال دبانا یتیم کا حق کھانا اور جو اگلی آیت ہے اس سے اس میں اللہ تعالی نے یتیم بچیوں کا حق بیان کیا یہ تو یتیم بچے بچیں دونوں کو شامل تھا دوسری آیت میں اللہ تعالی نے یتیم بچیوں کے ساتھ جو الگ سے ایک خاص ظلم ہوتا تھا اور ظلم وہ ہوتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا تھا اس کو اللہ تعالی نے ہائلائٹ کیا ہے اس کی شنات اس کی قبات اس کی بھرائی کو بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کیا ہے کہ کوئی یتیم بچی ان کی پرورش میں تھی مثال کے طور پر اس کی ایسے رشتے میں کوئی نہیں تھی کہ اس سے نکاح نہ ہو سکتا اور نکاح ہو سکتا اس نے کسی یتیم بچی کی پرورش کر لی اب بعد میں وہ بالک ہو جاتی ہے اور یتیم بچی کے اس کے پاس مال زیادہ ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے اب وہ اس چکر میں کہ یار اس کی شادی میں کئی اور کرواؤں گا اس کے سارا بینک بیلنس وہاں چلا جائے گا تو خود ہی اس سے نکاح کر لیتا ہے کہ چلو میں نکاح اس وجہ سے کر لیتا ہوں کہ اس کے سارے پیسے مجھے مل جائیں گے جیسے بعض لوگ نکاح کرتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ یار عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ سارا مجھے مل جائے اللہ تعالی نے یہ رشاد فرمایا کہ اگر تم اس وجہ سے نکاح کر رہے ہو کہ یتیم کے سارے پیسے تم دبا کے بیٹھ جاؤ گے اور تم نکاح اس سے اس مقصد کے لیے کر رہے اور بعد میں تم جب تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور بھی وہ ایک طرح سے اور خود ہی اس کا مال بھی دبا ہے ظلم بھی کر رہے ہو تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں لیتا اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں پھر آپ ان سے نکاح ہی نہ کریں ایسی یتیم بچیوں سے نکاح نہ کریں فنکحو ماتابل کسی اور سے نکاح کریں جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے ایک نکاح کریں دو کریں تین کریں چار کریں چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے اللہ تعالی نے اس کی اجازت دے دی فنکحو ماتابلکم من النسائی مطمئن وسلس و ربع اور آگے اللہ تعالی نے یہ بیان فرما دی کہ اگر تمہیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ اگر میں ایک سے زیادہ شادیاں کروں گا نکاح کروں گا تو میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ پھر آپ ایک کریں زیادہ نہ کریں ایک سے زیادہ نہ کریں اس لیے کہ یہ بھی عورت کے ساتھ ظلم ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر آپ کسی ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے یا ایک کے ساتھ انصاف کرتے ہیں دوسری کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ بھی معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جس کے مسئلے کو اللہ تعالی نے ہائیلائٹ کیا تو یہ ساری وہ چیزیں جس کو اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے چھیک ہے چھیک بہت شکریہ یہ جو اللہ تعقلو اموالہم الہ اموالکم اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر مت کھاؤ اس کی تھوڑی سی تشریح اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یتیموں کے مال کے حوالے سے ان کے جو آگے ذمہ داران ہیں سرپرست ہیں ان کے چچا ہیں یا ان کے دیگر شدار ہیں جن کے پاس ان کا مال ہے یعنی جو ان کے ولی ہیں وہ کب ان کو ان کا ترکہ حوالے کریں گے اور جب تک ان کے حوالے نہیں کریں گے تو ان کے لیے جو اہم ہدایت آسان الفاظ میں وہ تھوڑی سی مزید واضح فرما دیجئے یہ جو قرآن کریم کی آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ ان کے اموال اور اپنے اموال کو ملا کر مت کھاؤ اس کا بنیادی مطلب اور جو تصور ہے اس حصے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یتیم کے پاس مثال کے طور پر دس لاکھ روپے ہیں اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے وہ اچھا کھا پی سکتا ہے یا اس کو اچھا کھلایا پیلایا جا سکتا ہے اور آپ کے پاس اپنے ایک لاکھ روپے ہیں اور لائف اسٹائل اس کا اچھا نہیں ہو رہا آپ کا اچھا ہو رہا ہے آپ اچھا کھا پی رہے ہیں آپ کے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہو رہا ہے یتیم کا لائف اسٹائل دن و دن نیچے جاتا جا رہا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں کہ میں نے تو یتیموں کا ولی وارث ہو میں تو ان کا وسیع ہو میں تو ان کا خیال کرتا ہوں تو بھائی اگر آپ ان کے ولی وارث ہیں اور آپ ان کا اتنا خیال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لاکھ روپے آپ تو ترقی کرتے جا رہے ہیں اس کے پاس دس لاکھ روپے وہ نیچے جاتا جا رہے ہیں آخر یہ کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے ہاں آپ کے پاس ظاہر ہے آپ اگر کسی کام کو منیج کر رہے ہیں کسی بھی رفاہی فلاہی کام کو یا یتیموں کی کام کو آپ منیج کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ کے اپنے اخراجات بھی ہیں آپ کھانا منگواتے ہیں کوئی یتیم بچہ ہے اس کی بھی آپ پرورش کر رہے ہیں اگر مثال کے طور پر ہزار روپے کا آپ کھانا منگواتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سات سو روپے کا یا چھ سو روپے کا میں کھاؤں گا چار سو یا تین سو کا وہ کھائے گا تو آپ اسی ریشو کے حساب سے تین سو اس کے پیسوں میں سے لیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دو سو اپنے پیسوں میں سے ڈالیں اور آٹھ سو اس کے پیسوں میں سے لے لیں کہ یار یہ ہم دونوں کا کوئی پوچھے تو آپ کا ہم نے تو ملا کے مل بانٹ کے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہی فرمایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو اس لئے اگر تم یہ خلط مل کر دیتے ہو مکس کر دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں شاید اندللہ بھی بری وزمہ ہو جاؤں گا یا معاذ اللہ میں نے شاید اللہ کو طرقہ دے دیا اور میں اللہ کو بتا دوں گا کہ میں نے تو ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اس میں یعنی آپ گویا کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے چاہے وہ اس کے رشتداروں یا پھر مختلف فلاحی رفائی ادارے ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ فنڈز وغیرہ ان کے لاو نام پر کٹھا کر رہے ہیں تو آپ کی پیرارٹی جو ہے وہ یتیم ہونا چاہیے اور اپنے اخراجات آپ کے اپنا ذاتی جو لائف سٹائل آپ کا ہے وہ ان کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھتا چل جائے اور یتیم بچارہ دال روٹی پر گزارہ کر رہا یہی اصل آیت کا پیغام ہی ہے کہ آپ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح کے ادارے بن جاتے ہیں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں تو اس میں جن کے نام پر وہ چیز آ رہی ہوتی ہے وہ تو بچارے رول رہے ہوتے ہیں اور جو اس کو منیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کے بڑے ہوتے ہیں ان کے آپ سٹائل دیکھیں شان ہے سٹائل دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے تو اس طرح بے پروائی والا انداز کے پیسے آ رہے ہیں نہ آنے کا پتا ہے نہ جانے کا پتا ہے کتنے آئے یہ زکاة ہے یہ صدقہ ہے کس مد میں آئے کس مد میں نہیں آئے تو ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ پوچھیں گے یہ آیات تو اسی لئے نازل ہوئی ہیں کہ عمل کر لو ٹھیک نہیں تو پھر قیامت کریں تو اس کا حساب کتاب ہو گئے تو قرآنی آیات ہیں حکم ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ اگلی آیت بڑی زبردست ایک ڈیبیٹ ہے اگلی آیت کے مفہوم کی طرف اگر ہم جائیں بعض حضرات سے ہم نے سنایا وہ کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چار تین دو یہ جو ایک والا نہیں یہ تو مجبوری کی بات ہے کیا یہی مطلب ہے ان آیات کا یا کوئی اور مطلب ہے اس کی تشریح ہم اگلے جو درس ہے اس میں آپ کسے انشاءاللہ جانیں گے پوچھیں گے آج ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے آج کی اس اپیسوڈ کا تو ناظر محترم شادی شادی ایک شریعت کا مطلوب ایک شادی ہے دو ہے تین ہے یا پھر چار ہیں کیا شریعت کی ترجیح وہ ایک شادی ہے یا پھر چار ہے مجبوراً ایک ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں اور پھر آج کے معاشرے اور آج کے تناظر میں خاص طور پر ہم چونکہ عرف کا بڑا اعتبار کیا گیا ہے ہماری شریعت میں تو کیا آج کے تناظر میں بھی یہی ترجیح رہے گی شریعت کی جو آج سے چودہ سو سال پہلے تھی یا ایک ہزار سال پہلے تھی یا عرف کے تبدیل ہونے سے شریعت کی ترجیح بھی تبدیل ہوگی اس سب پر بات کریں گے اگلی نشست میں تو فیلحل آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں اللہ حافظ